جب فدائی سپاہی امیدواری کا دور ختم کر لیتا تو حسن اسے بھنگ کے اثر سے بے خوش کر کے جنت میں بجوا دیتا جہاں وہ خوبصورت لڑکیوں جنہیں ہوریں کہہ کر بگارا جاتا تھا ان کی گود میں آنکھ کھولتا اور اپنے آپ کو ایسے عالم میں پاتا جہاں کی خوشیاں اور مسرحتیں شاید بڑے بڑے شاہانِ عالم کو بھی نصیب نہ ہوتی تھی یہاں وہ انواع و اقسام کی نزدگاہوں کی سیر کرتا اجوتی خوبصورت دلکاش لڑکیوں اور ہوروں کے حزن سے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ان مہوشوں کے جرمت میں بیٹھ کر ارغوانی شراب کے جام اڑاتا آلہ سے آلہ غزائیں اور بہترین قسم کے مہوے کھاتا اور ہر طرح کے تائشات میں مہو رہتا ہفتہ آشرہ کے بعد جب ان محبت شہال لڑکیوں کی الفت کا اثر اس کے دل پر اتنا گہرہ پڑھ لیتا کہ پھر مدتال عمر کبھی مٹ نہ سکتا تب وہی خوبصورت لڑکیاں بھنک کا جام پلا کر اسے شیخ الجبل یعنی حسن بن سباہ کے پاس بھیجوا دیتی جہاں وہ اپنے آپ کو حسن بن سباہ کے قدموں میں پڑا دیکھ تھا اور جنت کے چند روز قیام کی یاد اس کو سخت بیچین کر دیتی اس صورتحال سے حسن بن سباہ خوب فائدہ اٹھاتا وہ ان جوانوں کو دوبارہ جنت میں بھیجنے کی امید دلاتا اور کہتا کہ جنت کے دائمی قیام کی لازمی شرط جہاں سپاری اور فدہکاری ہے چنانچہ وہ حسن کے احکام کی تعمیل میں کسی طرح کی کوتائی نہ کر سکتا تھا جب حسن کو کسی دشمن کا قتل کرانا مقصود ہوتا تو فدائی نوجوان کو حکم دیتا کہ جا فلان شخص کو قتل کر کے قتل ہو جا مرنے کے بعد فرشتے تجھے اسی جنت میں پہنچا دیں گے جہاں اس سے پہلے تو چند روز رہا ہے یہی وہ خطرناک لوگ ہیں جن سے خونہ شامی کا کام لیا جاتا ہے ان لوگوں کو جس کے قتل کا اشارہ ہوتا ہے وہاں روپ بھر کے جاتے ہیں رسائی اور آجنائی پیدا کرتے ہیں اس کے مطمید علیہ بنتے اور موقع باتے ہی اس کا کام تمام کر دیتے ہیں لیکن یہی وہ فدائی جن کی وجہ سے دنیا بھر کے عمراء اور سلاتین حسن بن سبا کا نام سنتے ہی کامتے تھے ان فدائی ان کو بلی کا گوشت کھلایا جاتا ہے کہ بلی غضب کے وقت آپے میں نہیں رہتی اور اپنے مخالف پر سخت بیجگری کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے جب حسن بن سبا نے صوبہ کلوین میں خوب طاقت اور قوت حاصل کر لی تب سلجوکی بادشاہ ملک شاہ نے اس کی سرکوبی کے لیے اپنے وزیر نظام الملک توسی کو روانہ کیا حسن بن سبا نے اندازہ لگا لیا کہ وہ طاقت اور قوت میں نظام الملک توسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا لہٰذا اس نے اپنے ایک فدائی کو نظام الملک توسی پر حملہ آور ہونے اور اسے قتل کرنے پر معمول کر دیا یہ فدائی اپنی ایک عرض داشت پیش کرنے کے بہانے نظام الملک توسی کی حدمت میں حاضر ہوا اور اسے قتل کر دیا نظام الملک توسی کے قتل ہونے کے بعد اس کا لشکر لڑے بغیر واپس چلا گیا اس طرح حسن بن سبا نے صرف ایک فدائی کو کام ملاتے ہوئے پورے لشکر کو واپس جانے پر مجبور کر دیا حسن بن سبا نے نوے سال کی عمر میں انتیس سال تک قلع الموت پر نہایت کامیاب حکومت کرنے کے بعد انتقال کیا حسن بن سبا کا فرقہ ایک طرح سے آخری مسلم آزار فرقہ ہے جس سے عالم اسلام کو سابقہ پڑا اس فرقے کے بہت سے نام ہیں اسے کرامتی بھی کہتے ہیں اسے اسماعیلی بھی کہتے ہیں اور اسے فدائیہ بھی کہتے ہیں اسے ہشیشین بھی کہتے ہیں اسے سائبہ بھی کہتے ہیں اسے ملاہتہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ چھپ کر حملہ کرنے میں بڑے ماہر تھے لہٰذا اسے باتیاں بھی کہہ کر پکارا جاتا ہے یہاں تک کہنے کے بعد اور خان دم لینے کو رکا تھوڑی دیر بڑی غور سے اس نے تیان کی طرف دیکھا اس نے اندازہ لگایا کہ تیان غور اور انماغ سے اس کی گفتگو سن رہی تھی لہٰذا اس نے اپنا سلسلہ اکلام جاری رکھتے ہوئے پھر کہنا شروع کیا تیان اس حسن بن سباہ کے مرنے کے بعد اس کے شاگردوں میں سے ایک جس کا نام کیا بزرگ تھا کلال موت کا حاکم اور حسن بن سباہ کا جانشین مقرر ہوا کیا بزرگ کے بعد اس کا بیٹا محمد بن کیا بزرگ کلال موت کا حاکم بنا اس کے بعد اس کا بیٹا حسن بن محمد اس کے بعد اس کا بیٹا محمد ثانی بن حسن کلال موت کا حاکم بنا اور اب ان دنوں ایک شخص جلال الدین کلال موت کا حاکم ہے اسے شیخ الجبل کہہ کر پکارا جاتا ہے یہ انتہائی خطرناک اور انتہائی ایار لوگ ہیں سنو تایان تمہیں اٹھانے والے بھی کلال موت کے فدائی ہی تھے وہ تمہیں لے جا کر یا تو اپنے شیخ الجبل اور امام جلال الدین کے حرم میں داخل کرتے یا یہ کہ تمہیں اپنے کلال موت کی جنت میں رکھتے جہاں تم سے وہ اپنے فدائین کے دل بہلانے کا کام لیتے اس پر تایان نے بڑی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ تو بڑا غلیز اور بڑا ہی گناونا گروہ ہے کیا مسلمان اسی طرح کے ہوتے ہیں اور کیا مسلمان ایسے ہی پست اور زلالت کے کام کرتے ہیں اس پر اور خان بولا نہیں دیان ایسے نہ کہو ان لوگوں کو ہم مسلمان خیال نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے کاموں کی وجہ سے مسلمانوں پر کوئی حرف آتا ہے اس لیے کہ تم نے جو چمڑے کا صاف سترا لباس پہن رکھا ہے اس پر کوئی دھبا لگ جائے تو اسے داگ دھبے کی وجہ سے کپڑے کی قدر و قیمت کام نہیں کرے گی بلکہ وہ دھبا صاف کر دیا جائے گا اور کپڑا ٹھیک ہو جائے گا اسی طرح یہ اسماعیلی باطنی کرامتی بھی عالم اسلام کے دامن پر ایک داگ ہیں جسے اگر صاف کر دیا جائے تو عالم اسلام کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے یہاں تک کہنے کے بعد اور خان جب خاموش ہو گیا تو تیان تھوڑی دیر تک کچھ سوچتی رہی پھر اس نے غور سے اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا میں تم سے تفصیل جان کر ایک طرح سے مطمئن اور خوش ہوئی ہوں پہلے یہ بتاؤ کہ ان لوگوں کے اسماعیلی کہہ کر کیوں پکڑا جاتا ہے میں تم سے پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ میرے نانا جو کہ اسلام قبول کر چکے ہیں میں اکثر ان کے ہاں رہتی ہوں لہٰذا ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے میں اسلام کے مطلق گفتگو کرتی رہتی ہوں لہٰذا میں مسلمانوں کی تاریخ اور ان کے حقائد کے مطلق کافی کچھ جانتی ہوں تیان کے اس انکشاف پر اور خان نے ذرا مسکرا کر اس کی طرف دیکھا پھر وہ کہنے لگا ان کے اسماعیلی کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ایک امام جعفر صادق تھے ان کے دو بیٹے تھے انہوں نے خلاف معمول اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر چھوٹے بیٹے امام موسیٰ قاظم کو ولایت کا حق دار قرار دیا اس پر امام جعفر صادق کے ماننے والے دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے کچھ لوگ ان کے بیٹے اسماعیل کو ماننے لگے اور وہ اسماعیلی کہلائے بعض امام جعفر کے بیٹے اسماعیل ہی کی نسبت سے یہ لوگ اپنے آپ کو اسماعیلی کہتے ہیں جواب میں تیان شاید مزید کچھ اور خان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اور خان کے پیچھے بیٹھا ہوا بندر بری طرح چیخنے اور چلانے اور شور کرنے لگا اس بار اور خان بدکسا گیا ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی تلوار بینیام کی اور اپنی ڈھال بھی اس نے سنبھال لی اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے تیان نے بھی فوراً اپنی ڈھال اور تلوار سنبھال لی تھی پھر تیان نے بڑی فکرمندی سے اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کیا ہوا؟ کیا کوئی خطرے کی بات ہے؟ اور خان بولا ہاں ضرور کوئی خطرے کی بات ہے میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ بندر میرا خوبصدایا ہوا ہے اس کا یوں چیہنا چلانا ضرور کسی خطرے کی علامت ہے اس نے اپنے اطراف میں کچھ دیکھا ہے اسی بنا پر یہی چیہا چلایا ہے ہو سکتا ہے اطراف میں کچھ لوگ چھپ کر بیٹے ہوں اور ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش میں ہوں میرے خیال میں جن اسماعیلیوں کو ہم نے قتل کیا ہے ان کے کچھ ساتھی اس علاقے میں ہیں جو ہم پر حملہ آور ہونے کے درپے ہیں اور خان کے اس انکشاب پر حسین و جمیل تیان کے چہرے پر ہوایاں اڑنے لگیں وہ بلاہت پریشانیوں اور انجانے دکھوں کا شکار ہو کے رہ گئی تھی پھر اس نے ٹوٹتی بکھرتی آواز میں کہا اور خان میرے موسن اب گیا ہوگا اور خان اسے تسلی دینے کے انداز میں کہنے لگا تیان اب جب کہ میں تمہارے محافظ تمہارے باسبان کی حسیت سے تمہیں اپنے گھر لے جا رہا ہوں تو جاہے کوئی بھی ہمارا راستہ روکے میں اس سے تیری حفاظت کروں گا تیری عبرو کو ان سے بچاؤں گا اور کسی کو بھی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ تجھے پکڑ کر قلعہ الموت کے شیخ الجبل جلال الدین کے پاس لے جائے دیکھو تا یان میں ان کے حلاف کیسے حرکت میں آتا ہوں یہ اپنے آپ جہاں کہیں بھی چھپے ہیں باہر نکل کر میرا سامنا کریں گے اس کے ساتھ ہی اور خان نے بڑے پیارے انداز میں پہلے اپنی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے بندر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اس کے مو پر ہاتھ پھیرا اس کی پہشانی چومی پھر عجیب سے انداز میں انگلیاں اس نے اس کے سر پر ماری جواہ میں بندر نے مو سے غرغراہٹ سی نکالی پھر وہ گھوڑے کی اگلی ٹانگوں پر سے ہوتے ہوئے نیچے اترا اس کوہستانی سسلے کے اندر چلا گیا وڑا بندر کے یوں اترنے سے کچھ بھدکا پھر سمل گیا جو ہی بندر کوہستانی سسلے میں داہل ہوا اور خان نے تیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تیان تو اپنی ڈھال اپنے سامنے رکھو کہ اگر کوئی ہم پر تیر چلائے تو تم اس سے محفوظ رہ سکو اور خان کی اس نصیت پر عمل کرتے ہوئے تیان نے فوراں اپنی ڈھال اپنے سامنے کر لی دوسری طرف اور خان نے اپنی ڈھال سنبھال لی اس کی پوشت پر جو پکڑنے کے لیے دستہ تھا اس میں ایک رسی بندی ہوئی تھی وہ رسی گلے میں ڈالتے ہوئے اور خان نے اپنی ڈھال گلے میں لٹکا کر اپنے سامنے کر لی ایک ہاتھ میں پہلے سے اس نے تلوار تھام رکھی تھی جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے اپنی گریفت کمان پر کر لی پھر وہ مستعد اور چکنہ سا ہو کر کوستانی سلسلے کی طرف دیکھنے لگا اور خان کا صدھایا ہوا بندر بڑی رازداری سے چھپتا چھپاتا دبے باؤں کوستانی سلسلے میں داخل ہوا بندر جب اوپر گیا تو اس نے دیکھا کہ کوستانی سلسلے کے اوپر ایک جوان ایک پتھر کی اوٹ میں لٹا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں کمان اور پشت پر تیروں سے بھرا ترکش تھا بندر بڑی رازداری سے پتھروں کی اوٹ میں ہوتا ہوا گھات میں بیٹے ہوئے اس نوجوان کی طرف گیا اور اس کی پیٹ پر بری طرح کاٹ کھایا وہ جوان بدگ کر اور بدحواز ہو کر جس چھٹان کے پیچھے گھات میں بیٹھا ہوا تھا فوراں اٹھڑا ہوا اس کا اٹھنا ہی تھا کہ اور خان حرکت میں آیا تلوار اپنی زین پر رکھتے ہوئے اس نے اپنی کمان پر بڑی تیزی سے تیر جماتے ہوئے جو تاک کر مارا تو اس اٹھنے والے کا سینہ اور خان کا تیر چیرتا چلا گیا تھا تیر لگتے ہی وہ نوجوان بری طرح چیستہ چلاتا ہوا چھٹان کی اوٹ میں گر کر دم توڑ گیا اس جوان کے چیخ مارنے اور پھر زحمی ہو کر گرنے پر تیان نے توصیفی انداز میں اور خان کی طرف دیکھا پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی اور خان تم ایک ایسے جوان ہو جو اپنی زندگی میں پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تمہارے لڑنے کا انداز عجیب اور تمہارا دشمنوں کے حلاف حرکت میں آنے کا طریقہ کار جدہ انوکھا اور نیرالہ ہے کوہستانی سلسلہ کے اوپر چٹان کے پیچھے گھات میں بیٹھنے والے جوان کا حاتمہ کرانے کے بعد بندر مزید آگے بڑھا وہ ایک جگہ چٹان کی اوٹ میں رک گیا تھا اس نے دیکھا اس چٹان کے سامنے ایک گہری کھائی تھی جو بائیں طرف سے بند تھی اور دائیں طرف وہ اس شہرہ کی طرف کھلتی تھی جو اطرار شہر کی طرف جاتی تھی جس پر اور خان رو تیان سفر کر رہے تھے بندر اس چٹان کی اوٹ میں تھوڑی دیر رک کر جائزہ لیتا رہا پھر وہ پتھروں کی اوٹ میں ہوتا ہوا اس کھائی میں اترتا چلا گیا اس کھائی کے اندر اس وقت چار سوار اپنے گھوڑوں پر مستعد کھڑے تھے شاید وہ باطنی اور اسماعیلی تھے جو اور خان کے ہاتھوں مرنے والے اپنے ساتھیوں کے انتقام اور خان سے لینا چاہتے تھے شاید وہ اس نیت سے وہاں رکے ہوئے تھے کہ جو ہی اور خان اور تیان اپنے گھوڑوں پر سوار اس کھائی سے گزر کر آگے بڑھیں گے وہ اچانک ان کی پوشت کی طرف سے نمدار ہو کر ان پر حملہ آور ہوں اور اور خان کا خاتمہ کر کے تیان پر دوبارہ قبضہ کر لے بندر اس کھائی میں نیچے جانے کے بعد حرکت میں آیا اور بڑی تیزی سے اس نے دو سواروں کے گھوڑوں کی پچھلی ٹانگوں کو بری طرح کٹ کھایا تھا اس کے بعد وہ بھاگ کر ایک بڑی چٹان کی اوٹ میں ہو گیا جو ہی اس بندر نے ان گھوڑوں کی ٹانگوں کو کٹا وہ کچھ اس طرح سیخ پا ہو کر بھدکے کہ بھاگتے ہوئے وہ کھائی سے نکل کر شہرہ پر آگئے تھے اپنے دو ساتھیوں کے اس طرح کھائی سے نکل کر شہرہ پر آجانے کی وجہ سے ان کے دوسرے ساتھی بھی وہاں سے نکل کر شہرہ پر آگئے تھے اس موقع بار اور خان کے چہرے پر خوشکن مسکراہت نمدار ہوئی پھر وہ تیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا تیان دیکھا یہ ہے وہ دشمن جن کی وجہ سے میرے بندر نے شور کیا تھا اور دیکھو میرے بندر نے کیسے ان چاروں کو کھائی سے باہر نکال کر شہرہ پر لا کھڑا کیا ہے اس کے ساتھ ہی اور خان نے جو اپنے اوپر کمبل ڈال رکھا تھا وہ فوراں ہٹا کر اپنے آگے ڈال لیا گلے میں لٹکتی ہوئی ڈال اس نے سنبھالی اور تلوار پر اپنی گریفت اس نے مضبوط کر لی تھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے تیان بھی حرکت میں آئی اپنے جسم کے اوپر برباری سے بچنے کے لیے جو چرمی چادر اس نے ڈال رکھی تھی وہ اس نے اتار کر اور خان کی طرح اپنے سامنے زین پر ڈال لی پھر اس نے بھی اپنی تلوار اڈال پر اپنی گریفت مضبوط کر لی اس موقع پر اور خان ان چاروں کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ان چاروں میں سے ایک بولا اور اور خان کو مخاطب کرنے میں پہل کرتے ہوئے کہنے لگا تو کیا سمجھتا تھا کہ اس شعرہ پر ہمارے ساتھیوں کا حاتمہ کرنے کے بعد تو اس لڑکی کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا ہرگز نہیں ہم تو گردابِ عجل کے رقص اور سمندر میں اٹھتے آدھیوں کے کافلوں کی طرح تم پر وارد ہوں گے اور شب کے بھیدوں بری خاموشی جیسی انفیزاؤں کے اندر تیرے چہرے کی تحریروں میں جدائیوں کی ساحتیں بھر دیں گے جواب میں اور خان کھولتی ہوئی آواز میں غراتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا دیکھو کلال موت کے شیطانوں تمہارے وہ ساتھی جو اسی شعرہ پر میرے ہاتھوں مار چکے ہیں وہ بھی اسی طرح کی گفتگو کرتے تھے میں جانتا ہوں تم لوگوں کی شریر روحیں تمہارا ضمیر تمہیں تبتی آرزووں کے پیچھے بھگاتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم وہ لوگ ہو جو چٹکتی کلیوں جیسی لڑکیوں کو کالی راتوں کی زینت کا سامان بناتے ہو اور خان اس سے آگے کچھ نہ کہہ پایا تھا اس لیے کہ دبے پاؤں کوستانی سلسلے سے اس کا بندر نکلا تھا اور ان سواروں میں سے ایک کے گھوڑے پر جب اس نے بری طرح کاتا تو گھوڑا بری طرح ہنہناتا ہوا اور اپنی دونوں اگلی ٹانگیں اٹھاتا ہوا سیخ پا ہوا تھا این اسی لمحہ اور خان نے اپنے گھوڑے کو ایڈ لگا کر آگے بڑھایا پھر وہ ان پر صفاق لمحوں کی اندی یورش کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا اور خان کے پیچھے پیچھے تیان نے بھی اپنے گھوڑے کو ایڈ لگائی اور وہ بھی وحشت کے موسم غموں کے بھنور اور اسوائیوں کے اندیروں کی طرح راہ روکنے والے ان کلال موت کے فیدائیوں پر حملہ آور ہو گئی کلال موت کے وہ سوار اپنے ایک ساتھی کے گھوڑے کے سیخ پا ہونے پر ابھی اس کی طرف متوجہ تھے کہ اور خان اور تیان اُٹھ پر حملہ آور ہو گئے اپنے پہلے ہی حملے میں اور خان نے دو کی گردنیں کاٹ کے رکھ دی اتنی دیر تک تیان بھی ان میں سے ایک کا حاتمہ کرنے کے بعد اس کی طرف بڑی تھی اس کا گھوڑا سیخ پا ہوا تھا اور وہ سامنے کی طرف سے اس بار اپنی تلوار برسانے لگی تھی کہ اتنی دیر میں پوشت کی طرف سے اور خان بھی حملہ آور ہوا اور اس چوتھے اور آخری فیدائی کی گردن بھی اس نے کاٹ کے رکھ دی تھی پھر اور خان اپنے گھوڑے سے نیچے اترا ان چاروں کی لاشوں کو باری باری اور جلدی جلدی گزیٹ کر اس نے دائیں ہاتھ بہنے والی ندی میں پھینک دیا جبکہ چاروں کے گھوڑوں کو مار مار کر اس نے شارعہ کی مخالف سمت بھگا دیا اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اور خان جب تیان کے پاس آیا تو تیان تھوڑی دیر تک اسے بڑے توصیفی انداز میں دیکھتی رہی پھر وہ اپنی نہایت شینی آواز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی اور خان جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے تم بے خطر اڑان رکھنے والے خواہشوں کے پرندوں جیسے ہو اپنے دشمن پر لمحوں کے اندر حملہ آور ہو کر تم اسے عرصہ خواب میں نقش بھراب گھلتے رازوں میں واموں کی سیائی اور دشت بے گیا میں لکھی درد کی ہجر کہانیوں کی طرح بنا دینے کی سناہی بھی جانتے ہو تم ایسے نوجوان ہو جو ظلمت قدوں کو آنگن کلیوں جسموں کے آسوب کو پھولوں کے خواب نگر اور زمانے بھر کی ویشتوں کو جلتھر برکہ رت میں بدل سکتے ہو تیان کہ یہ الفاظ سن کر اور خان تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا پھر وہ کہنے لگا تیان تمہاری استعاریف کا شکریہ لیکن اب ہمیں یہاں کھڑے ہو کر وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے فوراں یہاں سے کوچھ کرنا چاہیے ورنہ زیادہ دیر قیام کی صورت میں یہاں ہمارے لیے انگنت مسائل اور خطرات بھی کھڑے ہو سکتے ہیں جوہب میں تیان کچھ کہنے ہی والے تھی کہ جس گھاٹی سے وہ راہ روکنے والے باہر نکلے تھے اس میں کسی گھوڑے کے انہینانے کی ہواد سنائی تھی اس پر اور خان چونک سپڑا اور اپنی تلوار اور ڈھال اس نے سنبھال لی تھی تیان نے بھی چونکتے ہوئے اپنی ڈھال اور تلوار پر گریفت مضبوط کر لی پھر ان دونوں نے اپنے گھوڑوں کو اینڈ لگا کر آگے بڑھایا اور جب اس گھاٹی کی سید میں انہوں نے دیکھا کہ ایک پتھر کے ساتھ ایک گھوڑا بندہ ہوا تھا اور ہان اپنے گھوڑے کو اینڈ لگا کر گھاٹی میں داخل ہوا اندر جا کر وہ نیچے اترا پتھر سے بندہ ہوا گھوڑا اس نے کھولا اس گھوڑے کو باغوں سے پکڑ کر شہرہ پر آیا پھر وہ تیان کو مخاطب کر کے بولا میرے خیال میں یہ اس جوان کا گھوڑا ہے جو کوستانی سلسلے کے اوپر میرے تیر کی زد میں آ کر احلاک ہو گیا تھا اس گھوڑے کو بھی مار کر اور خان نے شہرہ کے مخالف سمت بھگا دیا پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اس کا بندر بھی بڑی تیزی سے جس لگاتا ہوا اور خان کے پیچھے بیٹھ گیا پھر اور خان اور تیان دونوں اپنے گھوڑوں کو ایڈ لگا کر اتراعر شہر کی طرف جانے والی شہرہ پر مغرب کی سمت جا رہے تھے سورج دن بھر اپنی ریاضتوں اپنے ہنر کے سمر پھیلانے کے بعد تاریکیوں کے کاروانوں کے تاقب میں اپنے ہی نقش پاکی جستجو میں مغرب کے برفانی دھندلکوں میں غروب ہو گیا تھا ایسے میں اور خان تیان کو لے کر اتراعر شہر کی ایک حویلی کے دروازے پر دستک دے رہا تھا تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھولا دروازہ ایک نوجوان نے کھولا تھا اور اور خان کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر بے پایاں مسکراہتیں نمدار ہوئیں پھر وہ بھاگ کر آگے بڑھا اور اور خان سے لپٹ گیا اس موقع پر اور خان نے تیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تیان یہ میرا چھوٹا بھائی قبیل خان ہے پھر اور خان نے اپنے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا قبیل میرے بھائی یہ لڑکی تمہارے سامنے کھڑی ہے اس کا نام تیان ہے یہ کیسے اور کس طرح میرے ساتھ آئی ہے یہ آرام سے گھر میں بیٹھ کر تمہیں اور سب کو اپنی داستان سنائے گی اتنی دیر تھا کہ ایک اور نوجوان اور لڑکی بھی بھاگتے ہوئے وہاں آگئے تھے وہ باری باری اور خان کو گلے لگا کر ملے تھے اور خان ایک بار پھر بولا اور تیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا تیان یہ نوجوان تغرل خان میرا معمو ذات ہے اور ساتھ یہ جو لڑکی ہے اس کا نام حرما ہے یہ میری معمو ذات بہن ہے میں ان سب کا ذکر تم سے پہلے ہی کر چکا ہوں اتنی دیر تک قبیل خان اور تغرل خان دونوں آگے بڑھے اور خان اور تیان کی گھوڑوں کی بھاگیں انہوں نے پکڑ لیں اجانک حرما نے سیاہ رنگ کے گھوڑے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور خان میرے بھائی کیا یہ جنگلی گھوڑا ہے جو تم پکڑنے میں کامیاب ہوئے ہو حرما کی اس گفتگو پر قبیل خان اور تغرل خان بھی بڑے شوق سے اس گھوڑے کو دیکھنے لگے تھے اور خان بولا ہاں اسی گھوڑے کو پکڑنے کے لیے میں اتنے دن گھر سے باہر رہا ہوں لیکن اب یہ میرے ساتھ معنوس ہو چکا ہے دونوں گھوڑوں کے پیچھے زیار انگ کا جو تم بچیرہ دیکھتے ہو یہ بھی جنگلی ہے اسے بھی میں پکڑنے میں کامیاب رہا ہوں اتنی دیر تک ڈھلتی ہوئی عمر کا ایک شخص بھی وہاں آیا اور آتے ہی اس نے اور خان کو گلے لگا کر اس کی پہشانی چوم لی ایک بار پھر تیان کی طرف دیکھتے ہوئے اور خان بولا تیان یہ میرے مامو برہان اندین ہے قبیل خان اور تغرل خان دونوں گھوڑوں اور بچیرے کو حویلی کے استبل کی طرف لے گئے تھے انہوں نے دونوں گھوڑوں کی زینے اتار کر اور ان کے آگے پانی رکھنے کے بعد دانا چارہ ڈال دیا تھا بچیرے کو بھی انہوں نے گھوڑوں کے قریب ہی بان دیا تھا اتنی دیر تک اور خان برہان اندین حرمہ اور تیان حویلی کے دیوان خانے میں جا کر بیٹھ گئے تھے قبیل خان اور تغرل خان بھی وہاں آگئے ان کے آنے کے بعد اور خان نے سب سے پہلے گھوڑے اور بچیرے کو پکڑنے کے سارے حالات تفصیل کے ساتھ سنائے پھر وہ تیان کو مخاطب کر کے کہنے لگا تیان اب تم خود ہی اپنی زبان سے اپنے پورے حالات سناو کہ کس طرح تم یہاں میرے ساتھ آنے پر مجبور ہوئی جواب میں تیان نے آہستہ آہستہ اور دھیمی آواز میں اسماعیلوں کے ہاتھوں اٹھائے جانے اور پھر اور خان کے مدد کرنے اور اپنے گھر لانے کے پورے حالات تفصیل کے ساتھ سنر ڈالے تیان جب خاموش ہوئی تو برہان اندین کہنے لگا اور خان میرے بیٹے میرے بچے تم نے اس لڑکی کی مدد کر کے ایک انتہائی نیک اور اہم فریضہ سر انجام دیا ہے اس کے بعد برہان اندین نے تیان کی طرف دیکھا اور بڑی شفقت سے اسے کہنے لگا تیان اس گھر میں تم ہمارے لیے میری بیٹی حرمہ جیسی ہی ہو تم جب تک چاہو اس گھر میں رہ سکتی ہو اور اس گھر کو اپنا ہی جانو اس پر تیان بولی آپ لوگوں کی اس محزوانی پر انتہا درجے کی ممنون ہوں لیکن مجھے جلد واپس جانا چاہیے اس لیے کہ میرا بھائی اور میرا نانا میرے مندھلک بہت پریشان ہوں گے برباری تھمتے ہی میں یہاں سے کوچھ کرنا پسند کروں گی اس پر برہان اندین بولا ایسا ہی ہوگا میری بیٹی جو ہی برباری تھمتی ہے اور خان خود تمہیں تمہارے گھر چھوڑائے گا جو آب میں تیان کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ حویلی کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی اور خان نے اپنے بھائی قبیل خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا قبیل دیکھو کون ہے قبیل خان دیوان خانے سے نکل کر بھاگتا ہوا حویلی کے صدد دروازے کی طرف چلا گیا تھوڑی ہی دیر بعد قبیل خان لوٹا اور اپنے بھائی اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا حویلی پر دستک دینے والے آپ کے وہ دونوں اسماعیلی دوست ہیں شاید کسی آپ موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس پر اور خان نے اپنے بھائی قبیل خان کو مخاطب کر کے کہا بھائی تم انہیں اندر لائے ہوتے اور برابر والے کمرے میں بٹھا دیا ہوتا قبیل خان کہنے لگا میں نے ان سے کہا لیکن وہ نہیں مانے وہ اپنے گھوڑوں کی باگیں دھامے صدر دروازے پر ہی کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جلدی میں ہیں اور ایک اہم پیغام اور خان کو بھجانے کے بعد ہم فوراں یہاں سے کوچ کرنا چاہتے ہیں اور خان اٹھ کر دیوان خانے سے نکل گیا اور خان جب حویلی کے صدر دروازے پر آیا تو اس نے دیکھا دو روجوان اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑے کھڑے تھے اور خان آگے بڑھ کر ان دونوں سے گلے ملا پھر شکوا کرنے کے انداز میں وہ ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا کمال الدین اور قاسم حان میرے بھائیوں تم اس طرح آئی نبیوں کی طرح حویلی سے باہر کیوں کھڑے ہو گئے جب میرے بھائی قبیل خان نے تمہیں اندر آنے کو کہا تو تم نے کہا کہ ہم جلدی میں ہیں اور لوڑ جانا چاہتے ہیں یہ سن کر ایک نوجوان جس کا نام کمال الدین تھا بولا اور خان ہمارے بھائی ہمارے محسن ہم اس وقت بہت اجلت اور جلدی میں ہیں ہم تمہیں ایک انتہائی اہم پیغام پہنچا کر یہاں سے فوراں کوچھ کر جانا چاہتے ہیں ہمارا یہاں زیادہ دیر قیام کرنا خود ہمارے لئے خطرناک ہے اور خان بڑی رزداری سے کہنے لگا کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو جاب میں کمال الدین اور خان کے قریب آیا اور دھیمی آواز میں کہنے لگا اور خان میرے بھائی تم لوگوں کی سلطنت کے مرکزی شہر خوارزم میں ان دنوں سادشیوں کا جال بچ گیا ہے اس پر اور خان نے چونکر کمال الدین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کھل کر کہو تمہارا اشارہ کن سادشیوں کی طرف ہے کمال الدین پھر بولا علاودین خوارزم شاہ کا مامو غائر خان اور حردل عزیز سردار کل تق خان سلطان علاودین خوارزم شاہ کی ماں ترکان خاتون کے ساتھ مل کر تمہارے دوست اور علاودین خوارزم شاہ کے بڑے بیٹے جلال الدین کے بجائے اس کے چھوٹے اور ستیلے بھائی ازلاق خان سلطان کو سلطنت کا ولی احد بنانے کی سادش کر رہے ہیں اور خان یہ سن کر چونک اٹھا اور پوچھا تمہیں اس بیانے خبر کا علم کیسے ہوا اس پر کمال الدین بولا ہم اس وقت سیدھے خوارزم سے تمہاری طرف آ رہے ہیں اور یہ خبر تمہیں پہنچانے آئے ہیں کہ اس موقع پر اگر تم جلال الدین سے گفتگو کر کے کچھ کر سکتے ہو تو کر لو ورنہ پانی سر سے گزر جائے گا اور ہان ہمارے بھائی تم جانتے ہو کہ کلتق خان جلال الدین کا بہترین دشمن اور مخالف ہے کلتق خان اور اس جیسے دوسرے سرداروں کے علاوہ سلطان علاودین خوارزم شاہ کی ماں ترکان خاتون بھی چاہتی ہے کہ جلال الدین یعنی علاودین خوارزم شاہ کا سب سے بڑا بیٹا سب سے زیادہ قابل اور لائق ہے اور سلطان بھی سچے دل سے اس کا محترف ہے اور یہ بھی کہ ہر لحاظ سے جلال الدین ہی سلطان کی جانشینی کا حق دار ہے لیکن کلتق خان اور بعض دوسرے عراقین سلطنت نہیں چاہتے کہ جلال الدین ایسا مستحد اور سخت گیر آدمی ولیہد بن کر انہیں منمانی کرنے سے روک دے اس لیے وہ سلطان علاودین کی والدہ ترکان خاتون کے ساتھ مل کر جلال الدین کے بجائے اس کے بھائی ازلاق سلطان کو ولیہد بنانے کی سازش کر رہے ہیں ترکان خاتون نے بھی ازلاق سلطان کو ولیہد بنانے کی حامی بھر لی ہے اس لیے کہ ازلاق سلطان کی ماں بھی ترکان خاتون کے قبیلے کچاک سے تعلق رکھتی ہے چند دن تک اگر ایسی خاموشی رہی تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جلال الدین کی جگہ ازلاق سلطان کا ولیہد ہونے کا اعلان کر دیا جائے گا یہ خبر سننے کے بعد اور خان تھوڑی دیر تک گمسم سا رہا پھر وہ چونکا اور کہنے لگا کمال الدین میں تمہارا اور قاسم خان دونوں بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ تم لوگوں نے مجھے یہ خبر دی ہے میں انشاءاللہ انقریب خوارزم کی طرف روانہ ہوں گا اور اس سلسلے میں اپنے دوست جلال الدین سے بات کروں گا اس کے ساتھ ہی کمال الدین اور قاسم خان نے باری باری اور خان سے مسافہ کیا پھر وہ بڑی تیزی سے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہیں اینڈ لگا کر انہیں ہنگتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے موسیقی